بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر سے ہوں گے جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں آج میں آپ سے کچھے کیمے کی کباب کی بہت آسان سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو ہم بنائیں گے صرف دس منٹ میں بہت سے لوگ جب کچھے کیمے کی کباب بناتے ہیں تو اندر سے سخت ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو کونسی چیزیں جس کی وجہ سے کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور اندر سے جوسی بھی رہیں گے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں ہوں گے یہاں پر میں نے کچھے کیمے کی کباب بنانے کے لیے دیر پاؤں بیف کا کیمہ لیا ہے مشین کا اور اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو کیمے کو اچھی طرح سے دھو کر اور اسے چھان لینا ہے چھننے میں بالکل اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پیس میں 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 نے ڈالا ہے ہاف ٹی بی سپون ادھک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی بی سپون اس میں کٹا بھونا دھنیا ایڈ کیا ہے میں نے اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ون ٹی سپون ہی کو ٹیوی لال مچ ایڈ کی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا تو تھوڑا سا میں نے ابھی بچا لیا ہے اگر آپ کو نمک پھیکا لگے تو پھر اور ڈال دی جیگا اس کے بعد میں نے اس میں ایک پیاز بلکل باریک کٹنگ کر کے ڈالی ہے آٹھ سے دس ہری مرچے ڈالی ہیں اور ہرا دھنیا جب آپ دھوئے نا تو اسے بھی بلکل آپ نے چھان لینا ہے اس میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے جب ہم اس طرح ہر چیز خوشک ڈالیں گے اس میں تو یہ کباب بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اب بائنڈی کے لیے میں نے یہاں ڈالا ہے ڈے ٹیوی سپون بریڈ گرمز آپ اس کی جگہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کباب سوف بھی ہوں گے اندر سے اور ٹوٹیں گے نہیں اور اس کی بائنڈنگ اچھی سی ہو جائے گی ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم کلر کے لیے میں میں نے یہاں پہ فوٹ کلر ڈالا تھا ہاف ٹی سپون کے قریب تاکہ کباب کا کلر بہت اچھا سا آئے گے بہت ہی مزے کے کباب بنیں گے اور آپ یہ کباب بنا کر ایک مہینے تک اسٹور بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں فوٹ کلر ایڈ کر دیا تھا ہاف ٹی سپون کے قریب آئنڈنگ کے لیے ایک اور چیز ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بی سپون کے قریب جمع ہوا ہمیں گھی ڈالنا ہے تاکہ کباب کا مسالہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اور اس میں بائنڈنگ آ جائے گھی ڈال کے میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور پھر کباب بنانا شروع کر دیئے تھے بلکل دس منٹ میں یہ کباب بن کر تیار ہو گئے تھے ان کو بلکل دینے لگی تھی اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے نمک چک لیجے گا مجھے نمک پھیکا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا یعنی ون ٹی سپون اس میں نمک چلا گیا تھا نمک کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر میں نے کباب بنانا شروع کر دیئے تھے اور اس ط ہم دیکھیں کباب بنائیں گے نا جیسے ہم ڈال کے کباب بناتے نا بلکل اسی طرح یہ کباب بنیں گے اور بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح بائنڈنگ ہو رہی ہے اگر ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پتلے ہیں اس کا مکس کر پتلہ ہے تو آپ ون ٹی بی سپون بریڈ کرمز اور ڈال سکتے ہیں مجھے یہ صحیح لگ رہا تھا تو میں نے اسی طرح سے اس کے کباب بنا لیے تھے اور یہ ڈیلڈ پاؤ کیمے میں میں نے آٹھ کباب بنائے تھ اور بہت ہی مزے کے بنائے تھے اور کلر دیکھیں اس کا کتنا فائن آیا ہے اگر آپ کو کلر ڈاک نہیں چاہیے تو آپ فوڈ کلر اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے کباب بلکل صحیح بن رہے ہیں اور کتنے گول گول شیپ کے بن رہے ہیں آپ نے جتنے بھی بڑے کباب اس کے بنا لیے لیکن جب یہ فرائی ہوں گے تو یہ سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے یہاں پر میں نے بلکل نارمل سائز کے کباب بنائے تھے لیکن جب ان کو فرائی کیا تھا تو یہ چھوٹے ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں کباب بلکل ریڈی ہیں اب چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف تو یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں کتنے موٹے ہیں یہ اور بلکل ٹوٹے نہیں ہیں بن کر اور بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ابھی لیکن جب میں ان کو فرائی کروں گی نا تو یہ چھوٹے سائز کے ہو جائیں گے اب یہاں ایک فرائی پین لیا ہے میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا جب ہم کباب کو فرائی کریں گے اور فلیم کو یہاں لو ٹو میڈیم رکھنا ہے آپ نے اور آپ نے بلکل پتلے کباب نہیں بنانے اگر آپ پتلے بنائیں گے نا کباب تو وہ تیل میں جا کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو تھوڑے سے موٹے بنانے آپ نے فلیم کو یہاں پر میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہوا ہے تیل جب گرم ہو جائے گا نا تب ہم اس میں کباب ڈالنا شروع کریں گے اور جب تک ایک سائیڈ سے فرائی نہیں ہو جائے جب تک انہیں ٹن نہیں کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے ان کو پڑا رہنے دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے نا ان کو ایک سائیڈ کر کے نا سارے کباب ایک سار ڈال دیتے ہیں یہاں پر اور آپ کو خود ہی لگ جائے گا کہ ایک طرف سے فرائی ہو گئے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور فلیم کو یہاں پر ہائی نہیں کرنا ہے تاکہ کباب اندر سے گل جائیں کیونکہ یہ کچھے کیمے کے کباب ہیں تو بس اس طرح سے تھوڑا سا ہلاتے رہنا ہے فرائی پین کو اور پھر انہیں ٹن کرنا ہے نا تو یہ دیکھیں میں نے ایک کباب ٹن کر کے دیکھ لیا تھا تو ایک طرف سے یہ سک گیا ہے بہت جلدی یہ نا فرائی ہو ج کیونکہ ہم نے یہاں پر پہلے آئیل کو گرم کر لیا تھا جب آئیل گرم ہوگا تو بہت جلدی یہ کباب اندر تک فرائی ہو جائیں گے تو میں نے اس طرح سے ان کو ٹن کر دیا تھا اور دوسری سائٹ سے بھی انہیں فرائی کر لیا تھا ایک اچھا سا کلر آنے تک اور پھر دیکھیں یہ کباب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کباب ہم نے اتنے بڑے بڑے بنایا تھے اور یہ سائز میں کتنے چھوٹے ہو گئے کیونکہ یہ شرنگ ہو جاتے ہیں ملکل اور جب ہم ڈال کے کباب بنا دیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا ان کے ساتھ لیکن یہ گوش کے کباب جو ہوتے ہیں نا کچھے کیمے کے کباب یہ اس طرح سے موٹے موٹے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے کباب بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے املی اور پودینے کی چٹنی جو اس کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو آپ میرے طریقے سے یہ کچھے کیمے کے کباب ضرور بنا کے دیکھیں گا اور دیکھیں میں نے س جارے نکال لیں ہوں اور ایک بھی کباب اس میں سٹا نہیں ہے اور یہ سائز میں بھی چھوٹے ہو گئے ہیں لیکن ٹوٹے نہیں ہیں اور اندر سے بہت چھوٹے ہوں تکا چھوٹے ہیں بہت چھوٹے دیکھیں اندر سے کتنے آروں ہیں اور جو اس کے ساتھ بھی مزے کی خوشبو آرہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے یہ کباب تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جب بھی ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوکے ویورا سکھئے گا اپنا بہت سارا خیال پھر ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی